سلام علیکم یہ ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو ضرور پورا دیکھنا چاہیے اور خاص کر مردوں کو کہ ہمارے یہاں دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ایک کہ مسجدوں کا حال یہ ہے اماموں کا حال یہ ہے کہ پہلے لوگ وہ مسجد میں چیک کرتے ہیں کہ کہیں کوئی بچہ تو نہیں ہے اگر بچہ پہلے صرف میں کھڑا ہے یا سامنے میں ہے تو پھر کہیں گے کہ جاؤ جا کر پیچھے کھڑے ہو جاؤ دسٹرپ کرو گے تم اس طرح سے یا پھر لوگوں کو نماز میں دسٹرپ یا پھر بات چیت رونا دھونا چلہ چلی بچے لوگ لگاتے ہیں تو اس لئے امام دسٹرپ ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ کچھ مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو مسجد میں لے جانا ہی نہیں چاہتے اگر بچے ضد کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ تم جب بڑے ہو جاؤ گے تب لے کر جائیں گے یا پھر تم دسٹرپ کرو گے لوگوں کو نماز میں پریشانیاں ہوں گے اس طرح سے تو کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روپ نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اس وقت بھی لوگ چھوٹے چھوٹے بچے کو مسجد میں لے جائے کرتے تھے اور جب وہ بچے روتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا رونا سنتے اور بچوں کو زیادہ تحلیق نہ ہو بچوں بچے زیادہ نہ روئے اس لئے وہ اپنی نماز چھوٹی کر لیا کرتے تھے حالانکہ وہ امام الامبیاء تھے وہ اگر ساری ساری رات بھی نماز پڑھاتے تو وہ جو صحابہ لوگ تھے وہ ساری ساری رات نماز پڑھنے کے لیے تیار تھے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز چھوٹی کر دیا کرتے تھے اور آج کے امام کو دیکھیں کہ وہ بچے کو دیکھ کر پہلے ہی گھبڑا جاتے ہیں پچے کو دیکھ کر پہلے ہی پینک ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ڈسٹ اپ کرے گا اب یہ رونا دھونا لگائے گا یا پھر نماز میں ڈسٹ اپ کرے گا اس طرح سے تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں اماموں سے کہ آپ بچوں کو دیکھ کر ڈسٹ اپ نہ ہویا کریں اور پھر بڑوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لے جایا کریں بچے چھوٹے سے ہی تو سیکھیں گے اگر آپ چھوٹے سے ہی بچوں کو مسجد میں جانے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے بچوں کو یہ نیچر ہوتا ہے رونا دھونا پریشان کرنا تو اس سے بہت بڑا مسئلہ کچھ نہیں ہو جائے گا اور لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کی مسجد میں کوئی چھوٹے بچے آ جاتے ہیں تو پھر اس کو دیکھ کر آپ لوگ پریشان مت ہو اور اس کو پیچھے مت کر دیا کیجئے کہ جاؤ تم جا کر کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑے بچوں کو چاہیے کہ آپ بچوں کو آگے رکھیں بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی بچوں کو لائک کمنٹ شیئر کریں بچوں کو لائک کمنٹ شیئر کریں